اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اسماعی ساگر آپ کے خیددنے کچھ اہم گزارشات کے ساتھ ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ ایک بیماری جب کسی کے جسم میں لگ جائے اور آپ اس کا علاج نہ کریں تو اس سے پھر کئی اور بیماریاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جنم لیتی رہتی ہیں میں پاکستان کے جست خاکی کو لگنے والی سب سے بری بیماری جو ہے پاکستان میں غیر ملکی مداخلت خصوصاً بھٹو دور کے بعد جب ہم نے آئی ایم ایف کو ایروس شیرز وغیرہ کو پاکستان میں داخل کیا جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں میں کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوں لیکن مجھے نہیں علم کے بھٹو صاحب نے برس اخدار آنے کے کچھ سب سے پاکستان کے روپے کی اتنی ڈیویویشن کیوں کر دی تھی بارال میں ایک بات جانتا ہوں اور ہر پاکستان نہیں جانتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ملک کرزہ دے گا تو کرزے کے ساتھ ایک پیکج ہوتا ہے ایک بندل ہوتا ہے پورا پیکج کا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم کرزہ دے رہے ہیں لیکن یہ کرزہ آپ نے کھڑے ہو کے استعمال کرنا لیٹکے نہیں کرنا کئی کرزے ہوتے ہیں جو لیٹکے استعمال کرنے ہیں کھڑے ہو کے نہیں کرنے کئی کرزے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے آدھا گھنٹہ ڈانس کرنا ہے اس کے بعد استعمال کرنے ہیں میں آپ کو اس سے زیادہ آسان زبان میں نہیں سمجھا سکتا آپ جانتے ہیں خوشید احمد بہت بڑے ایک نا اس کے وابدہ کے لیڈر ہیں لیور حال میں اللہ ان کو زندگی دے آپ تو خیر بڑے ضعیف عمر ہو گئے ہوں گے ایک زمانے میں ہم نے نوائے وقت میں یہ بڑی مہم چلائی تھی اس کی کارا باگ ڈیم کی اور پاکستان میں بجلی کے ہارڈرو پروجیکٹ لگانے کی تو عموماً وابدہ کی طرف سے آپ کو بلایا جاتا تھا ایک دن خوشید احمد صاحب مجھے نہ علیدہ لے کے بیٹھے انہوں نے کہا ساگر صاحب آپ اتنا زور لگا رہے ہیں پاکستان میں تو رائے احمد بلکل ہم بار ہے کون کہتا ہے کہ سندھ نہیں چاہتا سندھ کے لیڈر دو چار نہیں چاہتی ہوں گے سارے سندھی چاہتے ہیں گارا باگ ڈیم بنے بروچی چاہتے ہیں پتھان چاہتے ہیں سوائے ان گمراہ این پی والوں کے لیکن یہ بن نہیں سکتا ہے میں نے کہا حضور وہ کیوں انہوں نے کہا جی ان کو تو چھوڑیں آپ ایک بجلی گھر نہیں بنا سکتے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ورڈ بینک نے جو ہمیں کرزیں دیئے ہوئے ہیں ان کرزوں کے ساتھ کیا کیا شرائط ہیں ان شرائط میں یہ دونوں چیزیں ساملتی ہیں ان شرائط میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم بجلی کی تارے بھی ان کی مرضی کی بات کے بغیر نہیں بدل سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کا کیا الیکٹرک جو ہے وہ پاگل ہیں کہ جوتے کھا رہے ہیں عوام سے بھی شہریوں سے بھی حکومت سے بھی سبائی حکومت سے بھی دوسری سینٹر سے بھی عمران خانساو نہیں ان کو ڈانٹا ہے وہاں مسئلہ کیا ہے بجلی کام ہے نا تارے پرانی ہو گئی ہیں نا لوگوں نے کنڈے لگا لگا کے بھیڑا گھر کر دیا تارے ٹوٹ پھوڑ گئی ہیں نہیں وہ نہیں لگا سکتے جب کیونکہ وہ ایک معاہد ہے کہ پابند ہے جو کسی کے ساتھ ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا ورڈ بینک ہوگا ایم اف ہوگا کون ہوگا ایشیا بینک ہوگا یہ سب فراڈی ایک ہی ہوتے ہیں پاکستان میں اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی حکومت اپنی مرز سے surgeتی اپنی مرز سے isso ہاتی ہے اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی h yok havens establishment کی مرز سے ہاتی ہے اس整ی confusion جاتا ہے تو اس سے بڑا بیوکوف ہوگا غصہ نہ کریں پہلے بڑی بات سن لیں ارے اللہ کے بندوں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے کیا سمجھے ہو بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھ ہے بینہ آپ نہیں جانتے مہین قریشی کون تھا ایک بندہ رات تو رات بلایا انہوں نے جناب وہاں سے امریکہ سے ہے کہ پتہ ہی لندن سے کہاں سے میں اندوں نے نوائے وقت میں نیا نیا بھرتی ہوا تھا ہمیں پتہ لگا کہ موصوف کے کوئی والد صاحب جو ہے نیانی صاحب میں دفن ہے اللہ بخشے ہمارے اس وقت چیف روپورٹر قدوائی صاحب تھے اللہ ان کو غریق ہے احمد کرے قدوائی صاحب نے بتایا کہہ نے کہا کہ یار آج تو مسیوت پڑی ہوئی ہے سب لوگوں کو یہاں ان کے والد کی قبر دریافت کو قبر تو ان کے والد کی ملی نہیں ایک قبر کو سجا کے اس پر ان پر والد کا سنگے سنگے میل لگا دیا گیا تختی ان کے پاس پاکستان کا شناختی گاڑ بھی نہیں تھا شناختی گاڑ بھی بنایا گیا ان کا وہ بندہ پاکستان میں رہا اس نے الیکشن کرائے اور چلا گیا پورے پاکستان میں ہمیں کوئی ایک بندہ اس قابل نہیں ملا کہ تین یا چار ماہ شاید ہو رہا تھا چار یا پانچ ماہ کہ ان کے وہاں ہم رکھ کے الیکشن کروا سکیں جنب پریاد مشرف بہت بڑا ڈکٹیٹر یہ جرنیل میں ڈرتا وڑتا نہیں ہوں اور کیا کیا کچھ اس کا پرائی منیسٹر کون تھا شاکت عزیز شاکت عزیز کون تھا سیٹی بینک کا ایک منیجر یہ ساتھ جب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مشرف کو بنانے میں نواز شیف کا قصور تھا نہ کارگل کا قصور تھا نہ کسی عرب کا قصور تھا بہت جب بادشاہ گا رہے ہیں ان کے مرضی ہے جس کو سیلیکٹ کر لیا جس پہ جو دلن وہی جو پی آمن بھائے پھر اس کو جب بٹھاتے ہیں تو ساتھ یہ اپنے پوچھ بھی لگاتے ہیں پریم نیسٹر ہمارا ہوگا جی اس لیے کرزے ورزے اور آئی ایم ایف اور یہ اور ترقیان فرقیان فلانا بینگ ٹرکل ڈاؤن اکانومی لے کر پاکستان میں یہ جو کس طوار چیزوں کا ٹنٹا چلا ہے نا جنرل مشرف گا کرتا تھا میں نے پاکستان کے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا ہے اس ہی لگوا دیا گھروں میں گاڑیوں کے مارک بنا دیا آئی بھوکتنا پڑا ہے نا کسٹیں بھی تو دینی پڑتی ہیں نا کچھ یہ یہودی دجالی نظام جو تھا اس کے لیے اس بغیرت کو لایا گیا تھا اور یہ آیا اپنا کام کیا اور چلا گیا آج جو لوگ یہ عمران خان پر ماتم کر رہے ہیں یار آج کے اخوار کیوں اس نے مشیر رکھی ہیں دو دوری شہریت والے فرانے والے ٹیک آپ کیا یہ عمران خان کو مریخ سے اترا ہے پاکستان ہی ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے آزائم تو میرے بھی بڑے اچھی ہیں آپ کو بڑے اچھی ہیں تو کیا کر لیا ہماری آزائم ہمیں ستر سال سے ہمارے اپنے ملک میں کتنے بہیمان لوگ ہیں ملاخت پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے ڈومینیشن ان کی یا وہی پسندیدہ ہوتی ہیں ان طاقتوں کے وہی ان کو لاتی ہیں اپنا کام کرواتی ہیں اور جنابے والا ختم یہ تو چین ہمارے ساتھ ملے نا تو یہ دیامیر بھا شاہ کھڑا ہو گیا ہے ہونے لگا ابھی تو پتہ بھی نہیں کارا باگ ٹائم کیوں نہیں ہوتا بادشاہ بادشاہ گھر نہیں چاہتے اب چین جو کہ اس پوزیشن میں ہے کہ بادشاہ گھروں کو لڑکار سکے ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اس کا دامن تو یہ بنا رہے ہیں نہ ہوتا تو کسی کا باپ نہیں بنا سکتا رہتا نواز شریف نے افتادہ نہیں کیا وہ پیبر پارٹی بارے پرائم سٹرون نے افتادہ نہیں کیا تو سر جی یہ عمران خان کو نیا اجوبہ نہیں ہے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جس کے اتنے مشید ہوں اگر ملکی ہیں اتنے ہی ہیں تو اندر کی خبریں آپ کا کیا خیال ہے کہ مہد ہوں گا ان کو کہ اس کے چپڑا سی دیں گے یہ پاکستانی ملیسٹر دیں گے اور یہی تو دیں گے ان کی یہ تو نقری ہے اپنا کوئی سی آئیے سے ہوگا کوئی ایسکس سے ہوگا کوئی مساد سے ہوگا کوئی فلانہ سے ہوگا ہوگا ٹیم کا یا مامے بنے ہوئے ہیں یا ایکسپرٹ بن کے بیٹھے ہیں اور جو ایکسپرٹی وہ آپ نے دیکھ لیا ہے بگت آئے گا اٹھ جائیں گے سارے اٹھ گیا پنچھی پنجرہ ہو گیا خالی بابا اس وقت کا انظار کریں اگر آپ نے پاکستان میں پاکستانی لوگوں کو منتخب نہ کیا تو ساری زندگی بدترین غلامی اور غلیس ترین زندگیوں کے ساتھ ناظرین اکرام قرآن اور نواز کو ترجمے کے ساتھ پڑھئے اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سمارنا چاہتے ہیں گھروں میں جتنے جگہ محصر ہو وہاں سبزیاں لگائیں پھالدار درخت لگائیں سایدار درخت لگائیں اگر زندہ محصر رہنا چاہتے ہیں اور درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا شکریہ